باعت سے بھی تنی ہے میرے عزیزوں حق بولنے کے لیے خون ساپ ہونا چاہیے اور ماں باعت اچھے ہونا چاہیے نارِ نبیر نارِ رسال عرصِ سرکار شاہِ میرہ محافظِ نابوسِ رسال حلال خون ہو ماں باعت صحیح نصب کے ہو حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے خون کس بات کا ہے میں بانی اس لیے کہنا ہوں کوئی اگر کسی دیہات سے کسی جگہ سے نکل کر کے آیا ہوا ہوتا حالات کا مانا ہوا ہوتا اور آگر کے کسی جنگل میں کوئی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو تم یہ کہتے بنگلہ دیش سے آیا ہے بچھارا برمان سے آیا ہوا ہے بچھارا یہ اس آستانے سے آیا ہے جہاں وقت کے بادشاہ بھی اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں شاہِ سنگنا کا سید رئیس اشرف کو کیا کمی تھی کیا ماں باپ کمزور تھے کیا خاندان کمزور تھا کیا ان کے پار نہ سب کی کمی تھی نہ دولت کی کمی تھی کچھ نہ ہو کر کے اگر سب چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر آباد ہوتا ہے یہ آلِ رسول کی شان ہے یہ آلِ رسول کی شان ہے اسے لیے میں آپ کو بلا مبالغہ اعباد کہہ رہا ہوں مجھے فخر ہے اس بات کے لیے کیونکہ میرے باپ نے بچپن سے ہمیں تین چیزیں سکھائی ہے جو رسول پاک کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو تین باتیں سکھا کر کے جانا نمبر ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ نمبر دو نبی کی اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ اور نمبر تین قرآنِ باق سکھا کر جاؤ ہمیں بچپن سے ہمارے ماں باپ نے یہ تعلیم دی ہے اسی لیے آپ اس چیز کو محسوس کریں میرے لیے جو سرمایا یہ آخرت ہے جس کو میں سمجھنا ہوں یہی وہ ممبر ہے جہاں میرے ادھر بھی ادھر بھی وہ سادات بیٹھے ہوتے ہیں جو کرن سے زیادہ مجھے پاور دیا کرتے ہیں آج آپ کو کیا لگتا ہے میرے بازوں میں جو طاقت نظر آتی ہے ایک ہی وجہ ہے میرے باپ نے اہلِ بیت کے قدموں میں بیٹھنا سکھایا ہے ان کا احترام سکھایا ہے اور مجھے اس بات پر ناز ہے ہزاروں کو ششے کر لی دنیا نے مجھے چھکنے کی مجھے چھکنے نہیں دیتا تھرم زہرہ کے بچوں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری اللہ مفتی سلمان آزاری اللہ مفتی سلمان آزاری اور سے سلکار شاہے مگرہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ میں ان چیٹروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنی جماعت میں بیٹھ کر غداری کرتے ہو اگر تمہیں اہلِ بیت کے چھہروں پر بھی نفاق ہے ان کی محبت میں تمہارے اندر بغز ہے تو پھر اپنی آخرت کا سوچو اپنی آخرت کا سوچو کس کے پاس جاؤ گے کس کے پاس جاؤ گے آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب وہ امیر المومنی جس کے روب سے کسر و کسرہ کامتے تھے حساروں نے ہی لاکھوں کا لشکر ایک نام سے تھراتا تھا لیکن وہی وقت کا خلیفہ امیر المومنی عمر ابن خطاب جس وقت ممبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خطاب کرنا ہے رسول اللہ کا بیٹھا ہم غریبوں کا غق بسا حسین آزم تشریف لاتے ہیں مسجد میں آ کر ممبر پر دیکھا اور کہا میرے باپ کی ممبر سے اتر جاؤ اتنے باپ کی ممبر پر جاؤ یہ کس نے کہا حضرت عمر نہیں نہیں کہا بچہ کہاں سے آ گیا حضور کے انتخال کے بعد اہلِ بیعت کا سلسلہ ختم ہوا فارن وقت کا خلیفہ اتر آتا ہے امیر المومنی ممبر سے نیچے آ گئے کھٹنِ زمین پر رکھا کھٹنِ زمین پر رکھا اور کہا شہزادے آپ نے بلکل سچ کہا یہ ممبر آپ کی باپ کا ہے یہ آپ کے نانا کا ہے میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں عمر کے باپ جو کچھ ہے وہ آپ کے نانا کا ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے نانا کا ہے کھاتے ہیں ان کے گھرانے کا بھوکتے ہیں ان کے گھرانے پر یہ نہ مزاجِ فاروق کی ہے نہ یہ مزاجِ سدھی کی ہے آپ کو میں بتاؤ پھر حضرت عمر میں کیا کہا اگر شہزادے آپ اجازت دے دیں تو میں ممبر پر چھو اُت کے سامنے بولنے کی جسارت کس کی تھی لیکن رسول اللہ کی آل ہمارے لئے سرمایہ آخرت ہے یہ نبی پاک کی آل کی محبت ایمان کی علامت ہے بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے عام نہیں ہے وہ بھی صحابی رسول ہیں صحابی رسول ہیں باہر کسی معاملے میں تقرار ہو گئی امام حسین کے ساتھ وہ حضرت علی کے بیٹے یا حضرت عمر کے بیٹے آپ کو ایسا لگتا ہو تو سنو حضرت عمر تو خلافت پر تھے حضرت علی نہیں تھے اس وقت ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں کچھ بحث ہو گئی بحث ہونے کے بعد یہ تقرار ہوئی تو امام حسین نے عبداللہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے حضرت عمر کے بیٹے کو یہ بھاپ دیکھی کہ کیسے مجھے یہ ٹانٹ ہے کیسے مجھے یہ تانا دوڑ کر کے آئے حضرت عمر کے پاس کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتا ہے کہا کیا کہا بیٹا کہا ہماری تقرار ہو رہی تھی اس میں انہوں نے بلا کر کہ مجھ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے حضرت عمر نے کہا ایسا کہا ایسا کہا کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا کہا بلالا حسین بلالا تھلب کیا گیا ہے امام حسین کو بلائے بیٹا حضرت عمر کا ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیق ہو جائے ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے حضرت عمر آتے ہیں کہتے ہیں اے حسین ابن علی یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے مام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں ہاں میں نے کہا کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو پھر کہا کہا اور ایک بار کہو اس کے بعد عمر اپنے قطاب کے آنکھوں سے آسو نکلیں کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تقرار کر کے آیا ہے یہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں کل خیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے حُبِ عَلِ مُحَمَّد حُبِ عَلِ مُحَمَّد نعرِ تَقْبِير نعرِ نِسَالَ سچ بتا رہا ڈاکٹر ساتھ یہاں آ کر کے ابھی جو لنگر کی قیفیت بتا رہے تھے اور ان کے پڑھنے سے پہلے میں بھی لنگر کھا کے آیا آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں شاہِ میران کے سامنے نمبر پر بیٹھا ہوں مجھے آخری بخلت تک 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 یہ خیال نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس بات پر بات کروں میں بیان کس چیز پر کروں میں نے جو کچھ شروع کیا تھا شاید یہ شاہِ میران نے مجھ سے بلوا ہے اب سنو جو قرآن پاکی میں نے آیت پڑھی رب نے فرمایا اے لوگو سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کیا ہے کیا یہ آسمان سے نیچے لتکتی ہے کوئی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے مفسرین سے پوچھو قرآن کی تفسیر کرنے والے وہ کہتے ہیں اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے اور ان کی اہلِ بیت ہے ان کی اہلِ بیت تو اللہ کی رسی کہا گیا ہے سب کے سب مل کر کہ اگر اس رسی کو پکڑ لیں میرے عزیزو یہ اختلافات یہ انتشارات یہ جس قدر آج ہمارے درمیان تفرقات شاید نہیں ہوتے ہمارا مرکز ہمارا مابعہ ہمارا مل جائے کی اس ممبر نے آج لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی تم جس طرح مشرب اور سلسلوں میں بٹھ کر یہ سمجھتے ہو کہ میرا خطہ الگ ہے اس کا خطہ الگ ہے میرے عزیزو یہ ایک بورا سلسلہ ہے سات سو سال پرانا سلسلہ سات سو سال پرانا سلسلہ مگر اس ممبر پر بیعت کر کے عشق محبت عشق محبت کے نالے لگوا رہے ہیں وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی پبلیسٹی ہے بلکہ یہ بتانا ہے اس لیے کہ اہلِ بیعت ہی یہ جانتے ہیں جو ہمارے نانا کی قدر کرے گا ہم زندگی بھر اس کی قدر کرے آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام ان کے مسلک کے نام روٹی سکھنے کے لیے لیا جاتا ہے میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے تالدی قلب میں عزمتِ مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پیلا نارے تقبیر نارے رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اور سے سرکار شاہِ بیرہ مجھے میرے مرشدِ گرامی حضور تاج و شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک بات کہہ کر کے مصر بھیلے تھے جانے کے وقت کہا تھا نام کی خوشش مت کرنا حضور کا کام کرنا اور انہوں نے یہ چھین پڑھ کر کے کہا تھا آخری میں پل تھی اس وقت میری طالب علمی کی زمانے کی بات کرنا یہ پڑھ کر کے بیان کیا تھا عالیٰ حضرت کو دیکھنا انہوں نے یہ خود کہا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا عالیٰ حضرت اس کی قیرائے جل وقت کا نام ہے جس نے ہر دل پر راج کیا ہے ہر خانقاہ پر راج کیا ہے میرا ایک جملہ میں اکثر مجموع میں کہتا ہوں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں ایک بات سمجھ کر کے چلو شاہ میرہ کے عرص میں آنے والوں میرا ایک فارمولا سننا ہے اگر عزت چاہتے ہو وقار چاہتے ہو یہ جملہ یاد کرو ان کی بات کرو ہر دل پر راج کرو بس رسول اللہ کی بات کرو ہر دل پر راج کرو آج ہماری جو عزت ہے میرے عزیزوں یہ خانقہ ہے اشرفیار اور یہاں خانقہ ہے شاہ میرہ جت کے سامنے میں کھڑا ہوں لیکن آپ کو میں بتاؤں میں اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں یہی وقت ہوگا کل کی رات میں مارنہ متحرہ میں موجود تھا وہاں ساداتِ کرام کے سامنے عزیزہ نگرام یہ اہلِ بیتِ اتھار کے ان تمام ممبروں کا سفر کرتے کرتے ہمیں ایک پاور ملتا ہے طاقت ملتی ہے اور آلہ حضرت کا امیشن سمجھ میں آتا ہے کہ آلہ حضرت نے رسول اللہ کے دربار کی نوکری کی تھی میرے آقا کی دربار کی نوکری کا صدقہ اللہ نے انہیں ایسے عطا کیا ہے میں نے مصر جا کر دیکھا ہے افریقہ میں دیکھا ہے امریکہ وغیرہ ہم گئے نہیں لیکن جانتے ہیں جہاں کہیں اردو بولنے والا ہو بلکہ میں تو عربی دان لوگوں کو سنا ہوں مصر کی سرزمین پر ہر جمعہ ایک جگہ مولو چھریف ہوا کر دی تھی ہم ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے مصر کے رہنے والے استاذ ہیں جب محفیل ملات ختم ہوتی کہتے ہیں ہندوستانی طلبہ کو کھڑے ہو جاؤ وہ پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام وہ پڑھو ہم پڑھتے تھے مگن ہو کر ایک بار میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ سلام یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے اردو بولنے والے ہی پورا نہیں سمجھ پاتے آپ سمجھتے ہیں کہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں عشق کی بولی ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے عشق میں بولا ہوا وہ کلام ہے عربی ہو کی ہندی ہو دل کو سمجھ میں آنے لگتی ہے میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو اختلافات نظر نہیں آئیں گے بات ختم ہو جائے گی آج سے دو سال قبل ایک کتہ یہاں پر ہندوستان میں بھوکتا تھا خنزیر کا بچہ جب نبی پاک کی شان میں بھوکتا تھا اس فقیر نے اسے للکا رہا تھا میرا نام میری ایمیج لوگوں کے سامنے ہے میں واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں میں اپنی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں جس وقت اس خبیص ملون کو پکھارا آپ کو پتا ہے ہم تو ایک چھوٹے سے علاقے سے اس کو پکھارے تھے لیکن نشانہ صدیق جا کر لگا اور اس کے بعد کتہ بلبلائیہ بھی میدان میں آنے کی بار بار کوشش کرتا رہا لیکن اب تک وجود نہیں ہے لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہے مہینہ دو مہینہ تین مہینے گزرے ہوں گے ہر ملک سے افریقہ سے آسٹریلیا سے نیوزیلینڈ سے امریکہ سے ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیے خطوط ارسال کیے وہاں سے رسالے بھیجے اور داد اور تحسین کے ساتھ دعائیں دی لیکن ساتھ ایک بات میں بتا رہا ہوں ان جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ان کے بڑے بڑے امیروں نے بھی لیٹر پیٹ میں لکھ کر کے دیا کہا محلانہ آپ برینوی ہیں آپ سے ہمارا اختلاف ہے لیکن جس نبی پاک کی شام کے لیے آپ کھڑے ہیں ہم سب چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں ہم آپ کے سامنے آج یہ بات کہہ رہے ہیں اے سنیوں ہم تو دوسروں کو بھلا بھی نہیں رہے ہم تو تمہارے اتحاد کی بات کر رہے ہیں لیکن اتحاد کا نکتہ ایک ہے جب تک تمہیں ایک ایک چھوٹے گھوٹے کو پکڑے رہو گے ہر کوئی تمہارے ساتھ علجتہ رہے گا اس عظیم درک کو پکڑ لو جس کی جڑے تہت اس سرائے میں ہیں جس کی شاخِ عوجِ سرعیہ پر ہیں اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اس نام کو مضبوطی سے پکڑو جس کو اقبال نے کیا بہترین انداز میں بتایا عابروِ مان زنامِ مصطفیہ ہم سب کی ستابروں مصطفیہ کے نام سے اگر یہ بات پر اتفاق ہو جائے ساری چیزیں بھول جاؤ ساری چیزیں بھول جاؤ میرے عزیزوں آج مجھے اس بات پر کوئی بھی عابتی نہیں دھرابرابر بھی چھجک ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوں کہ ڈرے سے ہمیں سٹیج پر آئے ہوں گے یہاں پر بڑے بڑے خانکایا شرفیہ کے سادات موجود ہیں ان سے ہم یہ بات کھل کر کے کہتے ہیں میرے عزیزوں ہم ڈرے سے ہمیں سٹیجوں پر جانے والوں میں سے نہیں ہیں جہاں جا رہے کھل کر کے جاتے ہیں اور یہ بات دیکھ کر کے جاتے ہیں جہاں میرے نبی کی عظمت بھولی جائے گی وہاں ہم اپنی گردنیں جھکا کر گئے ہیں یہاں پر مشنِ آلہ حضرت کو ترخیب ترویز دیا جارہا ہے آلہ حضرت کا وہی تو مشن تھا کیا مشن تھا آلہ حضرت کا جو آپ نے اپنی زندگی بھر دیا ہے اپنے دل کا ہے انہی سے آرہا سوپ ہیں انہی کو سب کا لو لکی ہے کہ اس در کے غلاب چارے دردِ رضا کرتے ہیں آلہ حضرت فاظلِ بریلوی کا وہ مشن یہاں سے دیا جارہا ہے میں یہاں سے ایک مضبوط میں سے دینا چاہتا ہوں ہمارے سارے سلسلے یا ہماری عظمت کے لیے ہماری زینت کے لیے لیکن سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ تیبہ سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ تیبہ تمہارا پیر جتنا بھی بڑا ہو دیکھنے میں بہت بڑا بھی نکتا ہو لبا چوڑا جبا پیٹا ہو بڑا امامہ بھی پینتا ہو سب کچھ ہو لیکن اگر نبی کا وفادار نہیں تو وہ کتے سے زلیل ہیں پیر نہیں ہیں وہ کتے سے زلیل ہیں اور اگر تمہارا پیر پیوند لگے کپڑے اُلچے بھال میں ہے لیکن اس کے سامنے بیٹھو تو نبی کی یاد آنے لگے یہ سلسلہ حقہ کی علامت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا محور ہے معیار ہے تم جہاں کہیں جا کر کیا آؤ گھوم کر کیا آؤ اس بات پر تمہیں آج جمع ہونا چاہیے اس بات پر جمع ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حصمت بولو ہر دل پر بات ہو آج صدیاں بیٹ گئیں ایک کلام سب کو یاد آنے ابھی میں آپ کو بتاؤں دو سال پہلے کس کتے نے کیا بھوکا حضور کی شان میں لوگ بھول گئے ہو سکتا ہے اور وہ بھولنا بھی چاہیے یاد رکھنے کی چیز ہی نہیں آپ کو تو تھوڑا بہت یاد ہوگا دلی سے بھوکتا تھا کوئی لکھنوں سے بھوکتا تھا نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا یہ تو تمہارے سمانے کی بات کہہ رہا ہوں دو سال میں بھول گئے لیکن چودہ سو سال پہلے عاشق رسول نے کہا تھا وَاَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُّ عَائِنِ وَعَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَائِبِ کہَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں حضور کو دیکھ کر کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ ہونے دیکھا نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے جنہ نہیں یہ کلام آج بھی گونجتا ہے ہر ایک کو پتا ہے پتا یہ جھلا نبی کی آزمت بولنے والا ہمیشہ سندہ رکھتا ہے اور پھوکنے والا موسم کے کیلوں کی طرح غائب ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس لیے کھونسی زندگی چاہیے دیکھ لو آپ کے سامنے مثالیں اس لیے میں ذکر کرتا ہوں ورنہ میں اپنے یہ مقدس سٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا کسی کے نام لے کر کے ورنہ در کی بات نہیں ہے در سے نہیں آپ کو پتا ہے ایک رافضی کتہ دین بدل کر نکلا تھا لکھنوں سے دھرم پریورتن اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کی ہاٹ کرسی پر شاہ کر بیٹھ کر یہ سب پروپیگنڈا ہے ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلولی مت جائے گی تیس کروڑ مسلمانوں اور ایک بڑا آدمی دین چھوڑ کر چلا گیا مسلمانوں سے ہٹ کر کے دوسرے دھرم میں چلا گیا نام بھی بدل لیا دھرم بھی بدل لیا سب چھوڑ گیا اور گیا چھے مہینے تک دھوتیوں کے نیچے ان کا فضلہ چاٹتا رہا اور اس کے بعد پتا چلا کہ پجاریوں نے کک مار کر نکال گیا ختم ہو گیا چھے مہینے کے بعد آ کر ایک گوپے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے لگا مکھے منتری جی پردان منتری جی میرے جان کو بچا لو چھے مہینے میں ہی تمہارا یہ حشر ہو گیا دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھر کا سو سال پہلے عالی حضرت نے یہ فرمایا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں نارے تکبیر نارے رسال عثمتِ مصطفیٰ لبینگ 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 یا رسول اللہ لبینگ 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 یا رسول اللہ بس یہ دولت تمہارے اندر آ جائیں جب ممبروں کے قریب ہو جاؤ جب کبھی مسادید یا خانقہوں کے قریب ہو جاؤ اولیاء کاملین کا دب اپنی جگہ پر وہ اصل نہیں ہے اصل وہ رسول اللہ کی ذات مولانا روم فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اولیاء ہمارے پیران اعظام میرے عزیزو یہ ذریعہ ہیں نبی تک پہنچانے کا اور اگر کوئی پیر تم کو رسول اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر وہ دو نمبر والا ہے وہ حضور کی عظمت نہیں بتاتا حضور تک نہیں لے جاتا وہ دو نمبر کا ہے جھوٹا ہے مولانا روم فرماتے ہیں شیشے پر کبھی دن کے وقت سورج کی روشنی پڑتی ہے اور شیشے کو تم جدھر گھوماؤ سامنے بھی روشنی پڑتی ہے بچپن میں ہم کرتے تھے چھوٹا سا شیشہ لیتے سورج کو لکاتے اور اس پر روشنی آتی ہے جدھر بھی کرو ادھر ادھر روشنی جاتی رہتی ہے مولانا جلال الدین فرماتے ہیں وہ جو زمین پر ادھر ادھر روشنی گھوم رہی ہے وہ شیشے کی روشنی نہیں ہے دھوکہ مت کھانا یہ سورج کی روشنی ہے سورج کی روشنی وہ شیشے پر پڑی اور یہ شیشہ جدھر گھوماؤ ادھر روشنی اس لیے یاد رکھنا پوری زمین پر جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ شیشے کے مانند ہیں ان کے دلوں پر جو روشنی پڑتی ہے وہ مدینہ طیبہ گھنبد خضرات آتی ہے اور یہ پھر جس طرف جاتے ہیں اس طرف روشنیاں ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں تمہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ روشنیاں اصل نہیں ان کے قلب پر جو روشنی پڑ رہی ہے وہ گمبد خضرات آ رہی ہے بس وہ اصل چیز کو مضبوطی سے پکڑو قرآن یہی کہتا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو آبروِ مازنہ میں مصطفیاس ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زریز نہیں اقبال نے کتنے اچھے انداز میں یہ میسج دیا تھا آپ کو ایک بات میں بتاؤں پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کسی کو بھی اللہ نہ کر کینسر ہے لیکن پھر بھی وہ چھپاتے ہوئے یہ کہہ رہا نہیں گیس ہوا ہے ہاں ایسی ڈیٹی ہوئی ہے چورن کھائے گھوم رہا ہے ارے بڑی بیماری ہے تجھے پتا ہے اگر تو کھل کر کے علاج کر لے اقبال کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود سمجھتا تم کو معلوم ہے ہمارے زوال کا سبب کیا ہے تم کو سب کو معلوم ہے بولتے کیوں نہیں پھر پھر روتے ہو سیاست نہیں ہے خیادت نہیں ہے جماعت نہیں ہے ایجوکیشن نہیں ہے یہ سب تو گاتے رہتے ہو یہ سب چیزیں نہیں ہیں اصل سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود سمجھتا ہے بہت باریک بات پر اقبال نے یہ رشانہ رکھا زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں پھر اقبال سے ہی ہم نے پوچھا پھر وہ ہے کیا سبب کیا ہے وہ سبب اقبال نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش وار ہے یہی ہے جس سے تُو دور ہوا اور پھر آج زلیل ہوا سبب کچھ اور ہے جسے تُو خود سمجھتا ہے آجاوے موجوان اس سبب کو ہم حل کرتے ہیں دس سال کے قرید یورپ کی گلیاں چھان مارتے ہوئے اقبال واپس اپنے وطن آیا وہاں کے یورپین کو دیکھا ان کے سائنس ان کے ریاضی ان کے فیزکس ان کے جگراوی سب چیزوں کو دیکھا اور کہتا ہے میں تو ڈھونڈ رہا تھا میری قوم کی عزت کہاں ہے میری قوم کی بلندی کہاں ہے دس سال کے بعد جب واپس ہائے لوگوں نے پوچھا کیا ملا اپنی قوم کی عزت کا راز اقبال نے کہا میں بہت غور سے غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا میری قوم کے عروج اور ارتقاء بلندی کا ایک ہی راز ہے کی محمد سے وفاد انہیں ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہاں نہ ہو قلم تیرے یا اس وقت تو اقبال نے کہا تھا اور پھر میری عزیزوں اس بات کو آج میں دھمرا رہا ایک بات ابھی بھی میں ناومید نہیں سنیوں کی یہ کسرک اور جب آپ تمہارے جوش و جذبے میں یہ نات خانی جل ہے یہ کوئی ہمارے ہاں ایک فارمیلٹی نہیں ہے ان ناتوں سے تمہارے دلوں کو اتنا گرم کیا جاتا ہے آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا آپ کو اندازہ نہیں ہے حضور کی یاد میں دھڑپنا دل کا دھڑکنا سکھایا جاتا ہے اور ان مجموع کے رنگ کو دیکھ کر کے میں ناومید نہیں ہوں ابھی اس میں رمک باقی ہے رمک باقی ہے ابھی میں کہتا ہوں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہوئے بھی سامنے والے بھی انگوٹھا چھوم رہے ہیں میں نے نام میرے مصطفیٰ کا لیا لیکن کہا کیا میں نے آپ کو کہ آپ بھی چھومو کس نے کہا آپ کو کہ انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگاؤں کس نے کہا ارے میں نے کہا بھی نہیں نہ تمہید مانگا ادھر نام لیا بے اختیار انگوٹھے اٹھ گئے بے اختیار لبوں کو چھوم لیا تم نے لبوں سے انگوٹھوں کو چھوم کر آنکھوں سے لگایا یہ اس بات کی علامت ہے گنہکار ہو گئے جب دار نہیں ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدی عرصے سرکار شاہ میرا محافظے آنکھوں سے رسالت مرے ہوئے لوگوں سے کیا خطاب کیا جائے زندگی باقی ہے اسی لئے تو گھوم گھوم کر آپ سے خطاب کر رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ بکل کر سہرا سے جس نے اُلٹ دیا تھا تخت رومہ کو سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اقبال کی بات سنو کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں سہرا سے نکلے تھے صحابہ پیروں میں چپل نہیں تھے پیوند لگے کپڑے تلواریں ٹوٹی ہوئی لیکن جب نکلے تھے تو رومن ایمپائر کو بھی دھول چٹا دیا پرشین ایمپائر کو بھی پرخچے اڑا دیئے تھے تو سپر پاور طاقتوں کو ناکوں تلے چھنے چھبوا دیئے یہ تاریخ میں موجود ہے مٹانے سے نہیں مٹے گا اقبال یہ کہتا ہے یہ جو حالات ہوئے تھے یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہے وہ دن آئے گا محمد عربی کا شیر پھر ہوشیار ہوگا ہم وہ ہوشیار کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ میں کہتا کہ ہم ہیں یہ ہیں وہ ہیں خدا کسی بھی دن کسی بھی جماعت میں کسی بھی علاقے میں ایک دن صلاح الدین کو ضرور پیدا کریں اور پھر وہ آئے گا انقلاب لائے گا ہم نا امید نہیں ہیں خدا کی رحمت سے بار بار آپ کو جھگا رہے ہیں اور جب تک یہ دولت محبت مصطفی موجود ہے میرا یہ یقین ہے کہ ہمیں حساروں طاقت مل کر کے مٹان نہیں سکیں گے نہیں مٹان سکیں گے یہ دولت اللہ سوال تمہارے پاس موجود ہے آپ نہیں دیکھتے آج ہانا تھوڑے خراب ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں لیکن آپ کو پتا ہے یہاں کے حالات ان کے ہی پڑوسی ہیں بلکہ ان کی برادری کے لوگ جو نادخان ہیں مشہور نادخان ہیں ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ جو ہے کفار و مشرقین کے نرغے میں ہیں اور وہاں پر آپ اس طرح سے بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں میں نے اس وقت بغداد مقدسہ میں ان سے عرض کیا تھا کیوں دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا کیوں دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا ہاں ہم تعداد میں کم ہیں ہم تعداد میں کم ہیں اور بڑے حالات کے مارے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے بدر میں بھی تعداد کم تھی وہ حد میں بھی تعداد کم تھی اور سب سے بڑی تعداد تو کربلا میں کم تھی لیکن فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کہیں لے رہا ہے سبحان اللہ تعداد مانے نہیں رکھتی کبھی مت جانا ان سب غاملات پر آج جو ڈھکو سے نے پیدا کیا جاتے ہیں جو میں مردہ کیا جا رہا ہیں کچھ مند بولو حالات بڑے خراب ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا کے زمانے میں حالات اچھے تھے وہ بھی کہیں گے حالات اس وقت بھی خراب تھے اس وقت بھی خراب تھے حریص سبحید ازل کی بات کر رہا ہوں اسلام کا صورت دلو ہوا کہ مکہ کے حالات خراب ہی تھے مدینہ حضور ہی جنت کر کے کہے حالات خراب ہی تھے میں آپ کو بتاؤں میری فکر کرنے والے علماء بڑے بڑے سادھا ہوں بہت دعا کرتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط سے کیا آپ کا ہونا یہاں قوم کے لئے ضروری ہے افادہ استفادہ لوگوں کا چلتا رہے گا فائدہ ہوتا رہے گا میں ایک بات کہتا ہوں میں تو بہت چھوڑتا سا ہوں بلکہ میں کوئی غاز کے لائق بھی نہیں امام حسین کا ہونا کتنا ضروری تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں اہلِ بیعت کا وہ سب سے بڑا چہرہ امام حسین کا ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا اس وقت بھی یہ کہا تھا صحابہ نے مکہ سے جب کربلا جا رہا تھا یہ کا فلان ہاتھ جھوڑ کر کہا تھا مولا حسین مت چھائیں آپ رسول اللہ کی نشانی ہیں آپ بچائیں آپ سے خلقِ خدا کو فائدہ ہوگا میرے عزیزو میں یہ بات آج کہتا ہوں ہماری کوئی مقاعد نہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں جو یہ سمجھتا ہے اپنی کٹھیا بچانے کے لئے کہ ہمارے ہونے کے بعد بہتوں کا فائدہ ہوگا ارے امام حسین کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا مگر اس حسین آزم نے یہ نہیں دیکھا بلکہ نکل کر کے اس میدان میں نہتے بچوں کے ساتھ چلے آئے تھے اور گردن بھی کٹا دی یہ سمرہ آج تک دیکھنے کو ملتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرولا کے بعد سبحان اللہ امام حسین نے اس رخصت پر نہیں عمل کیا تھا عظیمت کا راستہ اختیار کیا چلے آئے اس وقت بھی صحابہ نے ان سے کہا تھا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن امام حسین کی نظر میں یہ بات تھی رہنے کے چند سال لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نروس من ہوگا شریعت کی دھجیاں اڑتی ہوئے دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کمپرومائز کرتی بھی چھلی جائیں گی میرے عزیزوں میں آج کھل کر کے بتاتا ہوں میری پشت پناہی کرنے کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں ایک بھی حکومت کا کتہ نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے جب کبھی پہلی مرتبہ میں تنہا کھڑا تھا ممبئی کی سرزمین پر حضور محیم المشایخ میرے ساتھ اس وقت بھی ساتھ تھے آج تک ہے اور یہ بھی بات بتاؤں آپ کا میں مفتی ہوں گا لیکن ان کا بابو یہ ہمیشہ ایک ہی بات یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں لیکن پھر بھی میں کھل کر کے آپ کے ساتھ ہی کہتا ہوں بچے میرے بھی بی بی خاندان میرا بھی لیکن ایک چیز ستاتی ہے آج بھی کہ اگر آج آپ سب کی باتیں سن کر کے ہم بھی کہیں تھوڑا جی لیں گے ہم بھی دس سال بارہ سال چودہ سال جو زندگی مل جائے جی لیں گے کیونکہ ان کو نہ بولیں گے تو چھوڑ دیں گے آسانی سے رہنے دیں گے لیکن ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گے کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گے جب نبی کی شاہ میں کتے بھوکتے تھے ہمارے باپ دادا روٹیاں سیکا کر تھے ان کے دلوں میں کون سا ایمان ہوگا ان کے دلوں میں کیسی بزدلی آ جائے گی لیکن میرے عزیزو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا موت تو سب کی لکھی ہوئی ہے میری بھی ہے آپ کی بھی ہے کسی دن بستر پر پاؤں رگر کر مر جائیں گے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب مرنا مقدر ہے ہی یوں بھی تو کسی دن دنیا سے جانا ہے نبی پاک کا نام ملند کر کے جائیں گے نسلیں اس بات کے لیے سینہ چوڑا کر کے کہیں گی نہیں سارے اگر کتے بھوک رہے تھے میرا باپ میرا دادا نبی کی شان میں اسمتِ رسالت کے دفاع کے لیے تنہا کھڑا تھا یا علماء میں سے کوئی کھڑا تھا ان کے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے اور ان کے ایمان کے حفاظت کے لیے اتنی بات کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس عزمتِ رسالت کے لیے آپ کو کیا سمجھ رہا آتا ہے بہت دن ہو گئے ہمارے آرام کے بہت دن ہو گئے سکون کے نبی کے نام پر ہم نے روٹیاں بہت کھائی حضور کی عزت پر کیا کیا نہیں ملا ہم کو کونسے دن تکلیف آئی ہے کونسے دن تکلیف آئی ہے یہ اہلِ بیت کو دیکھ رہے ہو آپ کو پتا ہے وہ باب الحوائچ امام موسیٰ قاظم اہلِ بیت کے اس بڑے امام کی بات کر رہا ہوں جو امام جعفرِ صادق کے بیٹے ہیں لیکن سات سال تک وقت کے ظالم طاغوتی طاقتوں نے جیل میں رکھا زہر دے کر کے ختم کیا ہے آپ کو پتا ہے امام محمد بن حسن عزقری جن کو زہر دے کر کے ختم کیا گیا اہلِ بیت احطان جنہوں نے بیس بیس سال جیل کٹی ہے رسول اللہ کے شہزادے تھے ہوں آج تو لاکھوں میں ہیں اس وقت تو نبی کے شہزادے چنیندہ تھا پوری دنیا کے وہ مرکز تھے لیکن جیلوں میں بیس بیس سال گزارے کسی کو دس سال کسی کو بارہ سال کسی کو بیس سال آپ کو پتا ہے امام موسیٰ قاظم کو زنجیروں سے بھی مارا گیا تھا زنجیروں سے آپ اپنے بھاپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے نہیں برداشت کر پاتے ہیں ہمارے وہ عظیم اماموں کی بات کر رہا تھا جنہوں نے میرے نبی کی شریعت کی دفاع کے دفاع کے لئے جیلوں کی زندگی حد تک ہے روایت یہ بتاتی ہے مولا امام موسیٰ قاظم کا جنازہ بھی جیل سے نکلا میرے عزیز ہو یہ سب کیا باتیں صرف بیان کرنے کے لئے رہ گئی علماء زیبیل احترام اس منصف کو ہاتھ سمجھیں آج زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا اسی کچھوچہ مقدسہ کے ایک بزرگ تھے جو میرے بہت بڑے آئیڈیل ہیں سید مظفر حسین کا چھوچہ ہے آزادی کے موقع پر بڑی مصیبتیں اٹھائی اور ان کو پکڑ کر کے ایک شہزادہ آئے کہ چھوچہ مقدسہ کا آستانہ اور جیل میں ڈال لیا گیا تھا پتہ ہے کہ چھوچہ کے اس شہزادے نے ایک جواب دیا تھا جو میرا فیوریٹ شیر ہے پسندیدہ شیر ہے آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد میری عصیری بھی سنتِ آبائی ہے میری عصیری بھی سنتِ آبائی ہے مظفر کو مقید مت سمجھے سیاد آپ کو پتہ ہے یہ تاریخ ہیں ہماری لیکن سب کے سب تاریخ ہیں اس لیے تو ہرارا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں موجود ہے وہی پر ہے واپس ہا جاؤ ادھری اپنی کٹیہ بچا کر اپنی دکھان بچا کر زیادہ دن نہیں جی پاؤ گے حضور کے نام کے دفاع کرو صبح قیامت تک مولا نام زندہ رکھیں اپنی عفاظت کے لیے بہت سارے لوگ ہیں اپنی اپنی فکر کرنے والے نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والوں کی تاریخ مٹا ہی نہیں جاتی ہزاروں مٹانے کی کوشش بھی کر لوگوں مٹتے نہیں ہیں حاج آپ کو پتہ ہے پیروں سے معذور خادمِ حسین کو کون نہیں جانتا لوگوں کو ڈر بھی لگتا ان کا نام لے کہ گرجتا تھا بندہ اور خود بھیل چیر پر بیٹھتا لیکن لاکھوں کو کھڑا ہونا سکھا دیا کس بات پر؟ کیا اپنے باپ کے قصیدے پڑھتا تھا؟ کیا اپنے خاندان کے قصیدے کن گناتا تھا؟ ایک ہی بات رسول اللہ کی عظمت پر بات حضور کی عصد پر بات کرو تو پھر پتہ چلتا ہے آٹھ سال کے بچے سے لے کر اسی سال کے بڑے کے دل میں بھی اللہ خود محبت ڈالتا ہے سبحان اللہ خود محبت ڈالتا ہے سب چیزیں موجود ہیں اسی ذات پر ایک بات میں اب آپ کے سامنے کہتا ہوں گفت کو سمیٹتا ہوں آلہ حضرت کا مسلک دے پر نشان دے پر اور آپ کو اسی بات پر میں لاکر جمع کر دوں گا اور سنیوں کا مجمع مجھے پتہ ہے آدھا شہر میں پڑھوں گا آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کرے گا اور گیارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے پتہ نہیں آکے مجمع کے بارے میں لیکن اتنی گیارنٹی ضرور ہے آپ کمپلیٹ کریں گے کیوں؟ ہمیں پتہ ہے مزاج عشقِ رسول کا ہمیں پتہ ہے محبت یا مصطفیٰ کا سنو میں کہتا ہوں وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہو تو یہ گیارنٹی ہے یہ گیارنٹی ہے آدھا جملہ بھی کہہ دو سننی کے بعد وہ جو نہ ہو تو یہ کمپلیٹ خود کریں گے کیوں؟ یا قیدہ بھی ہے یہ ایمان بھی ہے یہ ہماری جان بھی ہے وہ جو نہ ہو تو اب سنو میرے عزیزوں جب تمہارا دل پکار کر کہہ رہا ہے وہ جو نہ ہو تو ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو حتی کہ قبر میں چھلے جاؤ بہت سارے جواب دے دے تمہارا رب کون؟ تمہارا دین کیا؟ مین سوال تو یہی ہوگا ماں کھن تتا قولو فی حقی آدم رجو بلکہ باس صحیح احادیث میں میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سوال کا ذکر بھی آیا ہے قبر میں ایک سوال کا ذکر بھی آیا ہے اور فرمائے گیا صرف ایک سوال یہ ہوگا بتا اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بولنا پڑے گا بولنا پڑے گا پھر میں پوچھنا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جب تک نہیں بولو گے آگے نہیں بڑے گی گاڑی ورنہ فسے رہ جاؤ گے وہ جو نہ ہو تو چلو قبر کی زندگی ختم ہوگی حشر میں آگے حشر کے میدان میں آگے لیکن یہاں پر بھی کیا مسئلہ ہے؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہی نہ بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے وہاں پر بھی سب کے پاس پھر 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 کر کے آتی ہے قوم اسی محمد الرسول اللہ کے پاس آئے اور شفاہ شروع کہاں سے ہوئی؟ رسولِ بھاگ سے شروعات ہوئی اور اس کے بعد اختتام تک میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری حالت یہ ہوگی میرے کندے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکر پکڑ کر جنر میں لے جا رہا ہوں یہ میدانِ قیامت کی بات ہے پھر پوچھنا ہو محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو ارے تمہاری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو نماز میں بھی جب تک سلام نہیں بھیجو گے نماز میں بھی وہ جو نہ ہو تو کہیں پر بھی بچ نہیں سکتے اسی لیے آلہ حضرت نے کہا تھا با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جب تو میں سمجھ میں آ گیا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ ہو تو وہ جو نہ ہو تو جب تمہارا یقین ہے اب سنو بریلی کا امام کیا کہتا ہے اے سنی جوان آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کھل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج آنا ہے ذمہ وہی پر میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے میری گفتگو کا لپے لباب یہی ہے آج آؤ اس قدم پر جہاں پہنچنے کے بعد خطاب کا بیٹا امیر المومنین عمر ابن خطاب بنا حضرت عمر خود کہتے ہیں میری حیثیت اتنی تھی میں خطاب کا بیٹا بچپن میں دو بکریاں مجھ سے نہیں سبل تھی لیکن ایک وقت آیا حضرت عمر 36 لاکھ سکائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے مصر عراق یمن شام فلسطین یہ آج کا سعودی عرب حضرت عمر کی نگرانی میں تھا حضرت عمر کہتے ہیں آج اتنے بڑے خطے پر عمر کی نگرانی ہے اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے وہ جو نہ ہوتو میرے عزیزو جتنوں نے عزت پائی ہے اس قدم سے پائی آپ کو جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے یہاں دیکھو آپ یہاں چہرے بہت سارے یہاں بہت سارے چہرے اور اس میں بزرگ ترین چہرہ وہ سید رئیس اشرف صاحب کا ہے لیکن پورا مجمع یہی بات میرے ساتھ یہ ٹیم کے ساتھ کہہ سکتا ہے ان جوانوں سے کئی زیادہ حسین و جمیل کیے چہرہ ہیں کیوں؟ ارے تمہارے بولیوڈ اور ہولیوڈ میں تھوڑا بڑا پا آئے تو اسے نکال لیا رہا پھر اس کی نہیں چلتی وہاں صرف رنگ اور گازے کا کام وہاں صرف اور صرف پاودر لالی میکپ کا کام ہے جب تک جوان تھے ہزاروں فین تھے لیکن جوانی ختم ہو گئی تو بچھارے ان کی زندگی کے لالیں پڑ گئے اور سیاست میں بھی یہی حال ہے چالیس چالیس سال نوکری کیا پارٹیوں کی بعد میں پھر وہ منڈلی میں بٹھا دیا گیا اب آپ بیٹھو دوسرے جوان آئیں ان کی بھی زندگیاں ختم لیکن ایک بات ہے نبی پاک کا جو غلام ہوتا ہے وہ اسی سال کا بھی ہو جائے اس کے اندر نہ پرانا پناتا ہے نہ بڑا پا سبحان اللہ عزت ویسی ہی برکھرا ہے خوبصورتی ویسی ہی ہے اسی سال کا ہو کے نبی سال کا ہو ارے پچھتر سال کی عمر میں ہم نے حضور تاجو شریعت میں دیکھا اور جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں لاکھ ایک لاکھ خوبصورت جوانوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف تاجو شریعت اور دیکھنے والے کی نگاہوں کو ٹٹول کر دیکھنا وہ ایک لاکھ کی طرف نہیں اس پچھتر سالہ اس عظیم حسن کو دیکھنے میں نہ ہوگا جو حسن پاڈر اور لالی کا نہیں ہے عشق مصطفیٰ سے ملا ہوگا عزت رسول اللہ کے قدموں سے ان کی وابستگی سے ہے تو پھر چھوڑ کر یہ درمدر کیوں ٹھوکر کھاتے ہیں کہاں یہ بولیوڈ اور ہالیوڈ کے چکر میں پڑ گئے کہاں تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے لگ گئے کہاں تم گانے میں اپنی زندگیاں برباد کر کے اپنے دل میں نفاق پیدا کرنے لگ گئے ارے تاش کے پتے جوے کے اٹے شراب کی بوتلیں یہ تمہاری شان نہیں یہ تمہارے لئے زیب نہیں دیکھتا اور ایک بات یاد رکھو تم جن علاقوں میں رہتے ہو بہت سارے دوسروں کو دیکھتے ہو وہ ناچ رہے تو ہم کو بھی ناچنا چاہیے وہ ایسا کر رہے تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے شیروں کو کتوں کو کبھی دیکھنا نہیں چاہیے جو شیر ہے وہ اپنی برادری کو دیکھتا رہے کتے کو دیکھتا رہے گا تو پھر اپنا شیرپن بھی بھول جائے اس لئے یاد رکھو تم خیر امت ہو تمہارا لقب قرآن میں آیا ہے تم نچنیوں کو مت دیکھو شرابیوں کو مت دیکھو جواریوں کو مت دیکھو وہ گانے پر کیسے تھی رکھتے ہیں وہ کیسے ناچتے ہیں یہ تمہارا مطلب نہیں ہے تم کو اگر دیکھنا ہے خالد بن ولید کو دیکھو سلاح الدین ایوبی کو دیکھو شراب الدین غوری کو دیکھو آرنگ زیب کو بار بار دیکھو بار بار دیکھو اس لئے کہ ان عظیم ہستیوں کو دیکھنے والا یہ سمجھ میں آ جائے گا اس نے یہ ساری عزتیں جو ہیں ان نوجوانوں نے جو حاصل کی وہ سلاح الدین ایوبی ہو کہ خالد بن ولید ہو کہ شراب الدین غوری ہو کہ آرنگ زیب ہو کہ شہید ٹیبو سلطان ہو یہ سب کی عزت مصطفیٰ کے نام سے حضور کے نام سے ہیں آپ کو پتا ہے خالد بن ولید ایک سو پتچیس جنگیں لڑے ایک سو پتچیس میں سے ایک بھی شکست نہیں کھائی اپنی زندگی میں ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہے اور ڈھال کا وزن 40 کلو کا ہے اور ان کے برے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگا جنگ موتا میں ایک ہی جنگ میں نو تلواریں ٹوٹیں پیچھے قدم کبھی نہیں ہٹا ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا کہ دو کافر سر پر آ گئے تھے اور امامہ گر گئے تھے گردن پر تلوار تھی کٹ جاتی تلوار کی طرف نہیں دیکھا امامہ اٹھانے کے لئے چل گئے اٹھا لیا پھر سر پر رکھا اور ان کافروں کی تلواریں نیچے رہ گئیں حیرت میں پوچھا کہ یہ شہسوار ہے اسلام کا سپہ سالار ہے اور ایسی بڑی غلطی چھوٹا سپائی بھی نہیں کر سکتا جب تلوار گردن پر ہو تو یہ ٹوپی اور امامہ اٹھائے گا سامنے کے پیلواروں نے پوچھا ایسی بڑی غلطی ہم نے چھوٹے فوجی سے بھی نہیں دیکھا تم تو سپہ سالار ہو ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو خالد بن ولید کا جواب یہی میرا مقصد ہے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازوں کی طاقت سے لڑتا ہے ہرگز نہیں اس امامے میں میرے رسولِ پاک کے تین موئے مبارک ہیں ماشاءاللہ میرا یقین ہے جب تک یہ اثر پر ہوتے ہیں مجھے طاقت دیتے ہیں نارِ تکبیر نارِ رسالت عزمتِ صحابہ عزیزانِ گرامِ اوقار بس آجاؤ اسے نکتے پر زندگی پوری ٹھٹول کر دیکھنا ہر بڑے کردار کی تمہیں ایک ہی انصر نظر آئے گا جس نے نبیِ پاک پر جتنا اپنی فیدائیت کا اظہار کیا مولا نے اس کو اتنا ہی بلند کیا اتنا بلند کیا ہے ہرے بیماری کے عالم لقوہ فالج یہ بہت عجیب خطرناک بیماری ہاتھ بھی نہیں اٹھتا پیر بھی نہیں اٹھتا علاج بھی نہیں ہوتا لیکن ایسی بیماری میں بھی اسکندریہ کی سرزمین سے شرف الدین بوسیلی نے پکارا تھا محمدن سید القونین و الثقلین والفریقین من عرب و من آجمین مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمیں ایک سو ستر اشار لکھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا جانتے ہو نبی آئے بھی اور اپنا ہاتھ پھیر کر کے لکوہ اور فالد سے صحیح بھی کیا اور چھادر بھی نائت کیا لیکن جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں آج پوری دنیا میں گھوم آؤ اپریقی ہو کے امریکی ہو کے ہنڈی ہو کے پاکستانی ہو لیکن ایک قصیدہ سب کو یاد ہے مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمیں میں نے بہت تحقیق کر کے دیکھا شرفتین بوسیری کا یہ قصیدہ اکثر کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن گنگناتا ہر کوئی ہے پڑتا ہر کوئی ہے بتا یہ چلا کمال بوسیری کا نہیں ہے جو نبی کی عظمت بولتا ہے مولا اسے سلامت رکھتا سبحان اللہ زندہ رکھتا ہے علا حضرت زندگی بھر میرے نبی کا نام لیتے رہے آج مجموع میں ان کا نعرہ ہے ہمارے مجموع ان کے نعرے کے بغیر کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی ہم میں سے کون دیکھا ہوا ہے علا حضرت کون ہی نہیں دیکھا ہوا ہے لیکن حضور کے عشق کی بنیاد پر ہر جگہ یہ چرچہ ہے اسی لئے میرے عزیزو آؤ خراج حقیدت پیش کرتے ہیں اس بارگاہیں مصطفیہ میں اور اس بات کا عزم کر کے چلیں گے یہ تمام اختلافات ہٹاتے ہیں ختم کرتے ہیں ایک چیز پر جمع ہو جاتے ہیں جو چیز رسول اللہ نے صحابہ میں ڈالی تھی حضرت بلال حبشی کو سنایاں جانتے ہیں نا حبشی تھے کالے تھے چوڑے ہوتوالے چوڑی ناکوالے جو حبشی ہوتے ہیں ان کو حبشی کہا جاتا ہے حضرت بلال حبشی تھے اور ایک صحابی حضرت ابو ذر ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو چھوٹا سا جھگڑا جھگڑے کے درمیان حضرت ابو ذر نے صرف اتنا کہا یا امت سعودہ یا ابن امت سعودہ اے کالی ماں کے بیٹے حضرت بلال کو اتنا کہا کالی ماں کے بیٹے حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی اور دل میں یہ بات رکھا اور حضرت کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ دل دکھتا ہے کہا کیوں ابو ذر نے آج کہا اے کالی ماں کے بیٹے حضرت جلال میں آئے مسجد میں آئے ممبر پر آئے کہا بلاؤ ابو ذر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائریکٹ جو فرمائے حدیث کے الفاظ ہیں افیق الجاہی بیا کیا ابھی بھی تمہارے اندر زمانے جہالت کی برائیاں ہیں تین بار کہا اور اس کے بعد حضرت غزبناک ہو کر جیسی اندر گئے حضرت ابو ذر تڑپنے لگے بے کالاری دور کر کے آئے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر کے آئے حضرت بلال مل گئے تو ہاتھ پکڑ کر کے لے آئے میں کس لئے کہہ رہا ہوں کان کھول کے سنو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشایق سے الگ جاتے ہوں بڑک بڑوں کو آج بتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہوں صحابہ میں حضور نے جو محبت ڈالی تھی کس بنیاد میں حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو ذر لے آئے مسجد میں کہا آؤ بلال غلطی ہو گئی میں نے تم کو ابن ام سودا کہا کالی ماں کا بیٹا کہا حضرت بلال کہتے ہیں وہ بات ہو گئی ختم ہو گئی کہا نہیں ختم نہیں ہوئی میرے نبی ناراض ہیں آقا ناراض ہیں پھر کیا کیا حضرت بلال نے کہا میں نے ماف کر دی حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایزے نہیں ایزے نہیں حضرت ابو ذر نیچے زمین پر سو گئے کہا بلال تم اپنا یہ کالا پاؤں اس کا دلوہ میرے چہرے پر رکڑو چہرے پر رکڑو تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے کس سے باہا ہلچا ہے کس سے ہلچا ہے اپنے آپ کو نیچے لٹا دیا کہا بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو احساس جب ہو جائے نبی کے غلامہ حضرت بلال کندھے پکڑ کر اٹھاتے ہیں کہ آپ حضرت کیا کر رہے ہوں میرا پاؤں تمہارے چہرے پر اللہ کبھی نہ کرے آؤ سینے سے سینہ ملو میں جس کا غلام ہوں اس کے تم بھی غلام ہوں اللہ 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 یا ان کی عزتیں تھی ایک ہی محور تھا وہ نبی پاک کی عزت ایک ہی مرکز تھا کاش وہ چیز اگر آ جا جائیں یہ سب بھول گائیں گے خلافات اصل بات یہ جہالت اتنی بھری بھی ہے یہ چھوٹے چھوٹے طبقوں میں بھٹ کر کے پتہ نہیں کس کو کس کو کوستے رہ جاتے ارے جس کو بولنا ہوں اس کو بولنے سے پہلے اتنا تو سوچو نبی کی بات کرتا ہے حضور کا غلام عاشق رسول ہے لیکن ایک بات تم خرابیاں چھوٹی سی بھی پا لیتے ہو تو چرچہ کرتے ہو اتنا چرچہ کرتے ہو کیا یہ فرشتے ہیں ہر ایک سے غلطیاں ہیں ہر ایک کی غلطیاں ہیں جتنا چرچہ ایک غلطی کو لے کر کرتے ہو قسم خدا کی بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی ایک اچھائی ملے تو کیا اتنا چرچہ کرتے ہو کیوں نہیں کرتے اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے تمہارا ذاتی حسد ہے جس کو لے کر کسی کو ٹانٹ کرتے ہو کسی کو تانہ ذنی کرتے ہو سوشل میڈیا اس پر بھرا پڑا ہوا ہے نئے نئے مفتنی اس طرح کے مناظر آئے ہوئے ہیں فتنہ انگیز لے وہ اپنے دلوں کا علاج کرے ورنہ منافقت آ جائے گی منافقوں میں شمار ہوگا ارے تمہاری انرجی گستاخانِ رسول کیلئے رکھو عاشقانِ رسول کیلئے نہیں جتنی طاقت لگانا ہے ان کتوں کے خلاف لگاؤ جو نبی پر بھوکتے ہیں اور جو زندگی بھر نبی کی آسمت کی دوکری کرتے ہیں تمہاری زبانیں ان کے لئے کھلتی ہیں کیسا عالمیہ ہے کیسا عالمیہ ہے زندگی بھر نبی کی ناد پڑھنے والے کو ایک گوڑا کر کر جمع کرنے والا سبزی بیچنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ایمان ثابت کرنا پڑھ رہا ہے بڑے بڑے مشاہد کو آج سرٹیفیکٹ دکھانا پڑھ رہا ہے میں بھی مومن ہوں میں بھی مومن ہوں اور کس کے سامنے بھرگلی گوچوں پر نکڑ پر بیٹھ کر کے مناظرے کرنے والوں پر جن کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ان غطاروں سے آپ نے آپ کو بچھاؤ نبی کی عظمت جس کے پاک دیکھو سارے اختلافات بھول گا اس کی عزت کرو اس کی عزت کرو اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہیں جب کھڑا ہونا ہے شباعت کے لیے تم بھی اسی نبی کو پکارو گے وہ بھی اسی نبی کو پکار ہے لیکن ایک بات سن کر کے جاؤ میرے آقا نے فرمایا میرا امت ہی یہ نہیں کہا میری اہلِ بیت ہے اہلِ بیت کا مقام بہت پر بلند ہے فرمایا جب کچھ بیت ہے کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے اللہ وبر وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے نبی کو کتنا احساس ہے تمہیں جوڑ کر رکھنے کا تمہارے اتحاد کا حضور پاک نے تین دعائیں کی تھی مسجد اجابہ کے پاک ایک دعا نہیں پہنچی جس میں وہ یہی دعا تھی کہ اللہ میری امت کو اختلافات سے بچا یہ امتحان ہے امت کا لیکن نبی کو سب سے زیادہ اس بات کا شوق تھا کہ میری امت متحد رہی ایسا شوق نبی پاک کا کہ صحابہ کو تقرار کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے صفوں میں درار پسند نہیں کرتے آپ کو پتا ہے حضور اس وقت تک رکعت نہیں بانتے جب تک صفیں پوری درست نہیں کرتے یہ اتحاد ہی کی تو بات تھی دل سے دل جوڑنا کندوں سے کندہ جوڑنا اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا اتحاد کی بات کرو تو ہم سلے کھلی ہوگی میں تو اہل سنت و جماعت آشکان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں ارے چھوڑو ان خبیصوں کو اپنا اتحاد تو کر رہا اپنا اتحاد کر لو تمہارا ہر بزرگ پر اتحاد ہے غوث پاک تمہارے غریب نواز تمہارے مخدوم سمنہ تمہارے محبوب الہی تمہارے لیکن ان کے سب ماننے والے سب آلکھ کیوں یہ سارے اولیاء کا مشن ایک ہی ہے عظمت رسالت عظمت ناموس ہے رسالت جب سب کا مشن ایک ہے تو پھر اپنے دل کا علاج کرنے کی ضرورت ہے آج بس دل کا علاج کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمیں لا یعنی باتوں میں ملوپس کر لکھا ہے تمہارا پورا کا پورا سر گھما کر رکھ دیا گیا ہے جن چیزوں میں تمہیں اپنی انرجی خرچ کر دی تھی شیطان کہیں اور لگا دیا اسی لئے کتے کھل کر کے میدان میں آنے لگ گئے ان کو پتا ہے جس دن یہ محمد عربی کے شہد جمع ہونے لگ جائیں تو پھر ان کا جینا حرام کر لکھے گی تو میں ہزاروں اختلافات میں ڈال رکھا ہے اور باز آفتہ اس کی پلاننگ ہوتی اس حلقے کو علاق ہر ایک میں ایک فتین بھیجا جاتا ہے جو اس کے مرشیدوں کو یہ گالی دے ادھر کا ایک ان کے مرشیدوں کو گالی دے اور پھر یہ انگار بھڑکائے رکھیں یہ علچتے رہیں علچتے رہیں علچتے رہیں اور کفار و مشرقین اپنے ناپاک منصوبوں سے اسلام کو گالیاں دیں قرآن کو گالیاں دیں رب کو گالیاں دیں نبی کو گالیاں دیں آج یہ عالمیاں ہے یا نہیں تم پیر کے خلاف بات سن کر کے پھرک جاتے ہو اور نبی کے خلاف بات سن کر خاموچ بیٹھتے ہو کیسا عالمیاں آ گیا اگر تم اس طرح کی ٹکڑیوں میں گھیر دیئے گے محصور ہوگے تو سمجھ لو کہ بربادی بہت قریب ہے بہت قریب ہے بغداد میں یہ ہو چکا ہے گرناطا میں یہ ہو چکا ہے علماء کو لڑایا گیا تھا الگ الگ جماعتیں بنائی گئی تھی بعض آفتہ اس میں شیعہ سنی الگ الگ طبقات بنائے گئے کیونکہ ایک بزرگ نے کہا تھا اپنے بیٹے کو لگڑیوں کا ایک کٹھا دیا بندہ ہوا بیٹے سے کہا بیٹا اس کو کھولنا نہیں توڑ دینا توڑنے کی کوشش کیا اس کا گھٹنا پھوڑ گئے اس کے بعد وہ آیا کئی گھنٹوں کے بعد کہا بابا ٹوٹتا نہیں کہا کھول دے رسی رسی کھولا گھٹا تھا لگڑیوں کا کام توڑ ایک ایک کو توڑا آدھے گھنٹے میں بھیڑ گئے بزرگ نے کہا بیٹا میں یہ امت مصطفیٰ کی مثال دینا چاہتا اگر یہ رسی میں مضبوط بندے ہو بڑی سی بڑی طاقت ان کو توڑنے آئے اپنا خود برباد کر جائے گی لیکن اگر تم کھل گئے تو چند دنوں میں قستوں میں سفایا ہوگا متحد رہوگے تو کہلاؤگے مومن و غازی منتشر ہوگے تو قستوں میں سفایا ہوگا میرا میسیج یہی ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کی رسی ایک ہی ہے کتنی عجیب بات ہے وہ دوسروں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کا ہوا ان کا خدا لگ ہے پانی کا لگ ہے مٹی کا لگ ہے مرنے کا لگ ہے پیدا ہونے کا لگ ہے ہرے تمہارا سب ملا کر ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک خدا ہے جس کے سامنے تمہیں چھکنا اور پھر نبی پا جو سارے نبیوں کا سردار ایک رسول کی محبت تمہارے دل میں بٹھانے کیلئے کہیے ایک رسول کی محبت اگر اس پر ہم کامل ہو گئے میرے عزیزو قرآن کہتا لا تحین و لا تحزن آنتم العلوم و آنتم العلوم تم سب سے بلند ہوگے اگر نبی کے غلام ہو جاؤ اگر نبی کے غلام ہو جاؤ سب میری باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ اہد کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر کے آخر میں اس بات پر ختم کرتا ہوں یہ صوفیہ کا ایک مسلک ہے میں اجازت لے کر کہتا ہوں ایک صوفیہ کے مسلک میں مراقبہ ہوتا ہے مراقبہ محاسبہ مکاشبہ الگ الگ چیزیں ہیں وہ منزلیں تیہ کراتے ہیں اولیاء اکرام کے سامنے جاؤ تصویحات الگ ہیں نمازیں الگ ہیں مجاہدیں الگ ہیں لیکن اس میں ایک چیز ہے مراقبہ مراقبہ کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں گردن جھکا کر خاموش بیٹھ دیا پڑھنا اڑھنا کچھ نہیں خاموش بیٹھتا ہے یہ مراقبہ ہے خاموش بیٹھتا ہے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا خاموش بیٹھے تو بندہ خاموش تو نہیں رہے گا سوچے گا دماغ تو چلتا ہی رہے گا کچھ نہ کچھ کیا سوچے کچھ تو سوچیاں آتی ہیں خاموش بیٹھتا ہے بندہ تو سوچتا ہے حضرت جنید بغدادی نے کہا ہاں مراقبہ مطلب ہے پڑھنا تو نہیں یہ سوچنا تو ہے کہا کیا سوچنا ہے کہا بس ایک ہی بات بار بار سوچنا میں کیوں پیدا کیا گیا میں کیوں بنایا گیا کیوں پیدا کیا گیا بس اتنا ہی سوچنا اس مراقبے پر ہر ولی عمل کرتا رہا اور بتاؤں میں آپ کو جب کسی کا مراقبہ مکمل ہو جائے تم بھی کر کے دیکھنا آج کے بعد جاؤ بیٹھ کر کے ایک گھنٹا نہ سہی آدھا گھنٹا نہیں دس منٹ آنکھیں بند کر کے سوچو مجھے کیوں بنایا گیا مجھے کیوں پیدا کیا گیا اس جگہ کیوں رکھا گیا اور جب یہ مراقبہ کمپلیٹ ہوتا ہے ایک منزل پر بندہ پہنچ جاتا ہے اس کا ضمیر جواب دینے لگتا ہے کہ تُو کیوں پیدا ہوا تھا اس کا دل خود ہی بولے گا کیوں پیدا ہوا تھا آپ مثال بتاؤ جس کا مراقبہ کمپلیٹ ہوا ایک مثال میں مرشد گرامی حضورتہ جو شریعہ کی بات کرتا ہو جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا ہوگا تب دل جواب دیا ہے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے ارے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے مار اللہ مراقبہ کمپلیٹ ہو جائیں یہ جواب آتا ہے یہ جواب آتا ہے ہماری زندگی کس کے لیے ہے نبی کے لیے ہے اور ان کے دادا عالی حضرت امام اہل سنن فاضل بریلوی یہ سوچتے رہے میں کیوں بنایا گیا میں کیوں بنایا گیا اور جب دل جواب دینے لگا تو اشعار کی زبان میں کہہ پڑے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجات تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں اور صرف ہم ہی نہیں ہیں رسول کے لیے زمین و زمان تمہارے لی مکین و مکہ تمہارے لی چھنین و چھنا اور بنے تو جہاں جب سب نبی کے لیے ہے تو آ جاؤ عرض کرتے ہیں اس دربار میں میں مجرم ہوں آخا مجھے ساتھ لے لو کہ رسلے میں ہیں جا بجا تھانے والے چھمک تجھے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چھمکا دے میرا دل بھی چھمکا دے موسیقا دل بھی چھمکا 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 دل بھی چھمکا